یہ اسلام علیکم اپنا چینل پی کے بار کچھ آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو لاہور مارکیٹ میں موجود ہیں ملت فیٹری کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کافی زیادہ جو سٹاک وغیرہ جو ملت فیٹری نے باہر نکالا ہے ٹھیک ہے جنرل بھی ہے پینثر بھی ہے لیکن سروس نہیں ہے آج بھی بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ سروس کا جب سٹاک آئے تو بتانا تو فیلحال جو ہے سروس کا سٹاک نہیں آرہا اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتے جائیں مارکیٹ میں آج کافی زیادہ بھائی آئے ہیں میرے کسان بھائی کافی زیادہ جو ہے یعنی کہ گاہ کو وغیرہ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے دو ہفتے سے گاہ کو وغیرہ کی ہم دیکھنے کو ترس رہے تھے تو آج کافی زیادہ جو ہے یعنی کہ پندرہ سے بیس پارٹی ہیں آج تین سو پچاسی زیادہ تر ڈیمانڈ تھی اور زیادہ ڈیمانڈ جو ہے جنرل ٹائروں میں آج زیادہ ڈیمانڈ تھی بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنرل ٹائری لینے ہیں سروس ٹائروں کی ڈیمانڈ ہے تو زیادہ لیکن ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کم ہو گئے اب جو ہے جنرل ٹائروں کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ کیونکہ یہ عرصہ دراز سے بھائی استعمال کر رہے ہیں جنرل ٹائر اور یہ بھی اچھا ٹائر ہے باقی جو ہے یہ پہلے جو آپ کو جنرل ٹائروں میں انتی لاکھ پچھتر سے ستر سے یعنی کہ ستر سے اسی زیادہ میں مل جاتا تھا وہ آج انتی لاکھ نبے سے تیس لاکھ تک جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیلر حضرات اور یہ ریٹ چل رہا ہے باقی جتنا جتنا سیل ہوتا گیا اسی صاحب سے جو ہے جنرل ٹائروں کا ریٹ بڑھتا گیا تیس لاکھ تک بھی جو ہے جنرل ٹائروں میں جو ہے لاہور مارکیٹ میں فروکت ہوئے ہیں اس کے علاوہ جی سروس ٹائروں کا بھی ایک سراغ ایک بھائی نے لیا تھا بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ سروس ٹائروں میں ہم لینا چاہتے ہیں سروس ٹائروں میں جی مارکیٹ میں پچاس سے ساٹھ ہزار کا ڈیفرنس ہے بھائی نے لیا ہے تیس لاکھ چالیس زار پے کا سروس ٹائروں میں نائیم زفا انڈسٹری ان کے بعد فریس سٹاک تھا تین سو پچاسی سروس ٹائروں میں تو بھائی نے لیا ہے تیس لاکھ چالیس زار پر یعنی کہ پچاس زار پر کا ڈیفرنس ہے جنرل اور سروس ٹیرو میں یعنی کہ انوائز تو ایک ہی ہے انتی لاکھ بانویں زار کی جب مارکیٹ میں آتا ہے تو ان کی کیٹیگرییں بن جاتی ہیں ڈیمانڈ کے حساب سے جو ہے ڈیلرزہ تریٹس وغیرہ مانگتے ہیں باقی جتنی آپ شوق پورا کریں گے پھر شوق کا یہی ہے کہتا نہیں ہوتے کہ شوق کا کوئی مل نہیں تو اسی حساب سے بھائی نے تیس لاکھ چالیس زار پر کا لے لیا آج مارکیٹ سے سروس ٹیرو میں وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے باقی مارکیٹ میں جو ہے پینتھر ٹیرو کی ڈیمانڈ آج کم رہی ہے زیادہ دیمانڈ جو ہے جنرل ٹیرو کی ہے اور پینتھر ٹیرو میں آج بھی جو ہے انتی لاکھ پچھتر سے یعنی کہ اسی زار کے درمیان آپ کو مل جائے گا تین سو پچاسی باقی آج کافی زیادہ مارکیٹ تیز رہی اور ریٹ سے جو ہے پندرہ سے بیس ہزار پی کا آج فرق دیکھنے کو ملا ہے یعنی کہ ریٹ میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے پندرہ سے بیس ہزار پی تک جو ہے جو پچھلے دو ہفتے سے تقریبا جو ہے سیم چل رہے تھے آج اچانک جو ہے جب گاک آیا تو اسی ویسے جو ہے ریٹ میں پندرہ سے بیس ہزار پی آج یعنی کہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے خاص تو اوپر تین سو پچاسی کرے اس کے علاوہ دو سو ساٹھ کی بھی والا دوزار بیس ملٹ اگر کوئی پائی لینا چاہتے ہیں تو وہ جو اس کے علاوہ دو سو ساٹھ جو سپیشل ایڈیشن ہے بائیس لاکھ باتیس زار پی آج نبے زار پی تک باقی جو ہے پھائیں گے تو دوزار بے کا انشاءالل جو ہے کوشی کریں گے کم کر لیں باقی اس کے علاوہ مارکیٹ میں اگر آپ لیں گے دو سو ساٹھ بائیس مارڈل تو وہ آپ کو بیس لاکھ پندرہ سے بیس یعنی کہ بیس لاکھ چالیز زار کے درمیان جو ہے ملے گا اور یہ ایک پائٹی آئی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں سستہ دو سو ساٹھ تربو یہ جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جی اٹھویں ساتویں اٹھویں منت کی انوائس ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو مل جائے گا اننی لاکھ نبی زار اننی لاکھ ٹھاسی زار کے درمیان جو ہے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا فیل ہار آپ کو پتا ہے اس کے مارکیٹ کے زیرو میٹر کے ریٹ جو ہوتے ہیں موقع کے ریٹ ہوتے ہیں اگر آپ داست دن بعد ویڈیو دیکھ کر ہم سے رابطہ کریں گے تو آپ نے کہنا کہ ویڈیو میں آپ نے یہ کہا تھا تو پھر ہمیں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ آپ ڈیٹ چیک کر لیں کل ایک دو دن کا ہم ٹائم دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی بائی رابطہ کرتے ہیں تو وہ ریٹس اور ہوں گے ٹھیک ہے نا میں رابطہ نمبر شیئر کر دیتا ہوں آپ رابطہ کر کے جو بائی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں باقی یہ لاہور مارکیٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کافی زیادہ مارکیٹ میں رونک دیکھنے کو ملی ہے اور آستہ آستہ جو ہے گاک آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آستہ آزہ جو ہے یعنی کہ ان وغیرہ مزید بڑھتا جائے گا مارکیٹ کے ہم بات کریں فیلحال بوکنگ ریٹ بڑھنے کے کوئی چانس سے نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ بہت سے بھائی دو سو چالی کے بارے میں پوچھتے ہیں جی اٹھاران لاکھ چورانوے زار پیہ بوکنگ ریٹ ہے اور مارکیٹ سے بھی تقریباً جو اٹھاران لاکھ نبے سے پچانوے زار کے درمیان جو ہے دو سو چالی فریس حاضر سٹاک مارکیٹ میں اویلیبل ہے دوستو انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ اور اس کے علاوہ ریٹس کے بارے میں آپ کو لہما بھلہما جو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے کہ کیا ریٹس وغیرہ چلتے ہیں آج کی انفرمیشن ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اپنا چینل پی کے کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں